بحث ہے نا یہ ایک تعمیری شئے اور تقرار تکفیری شئے یعنی شیطانی کھیل خیاء والا محفل چھوڑ کر کمرے میں چلا گیا اور جاہل نے سمجھا کہ مجھ سے ڈر گیا یہ ہو سکتا ہے کہ علم والے ہار جائیں اور تقرار والے جیت جائیں ایک جوکر کے گرد حضور اور سیانے کی محفل میں بیٹھی لوگوں میں بہت فرق ہوتے ہیں ہم جہالت میں جھنڈے کیوں گارنا چاہتے ہیں؟ اگر تم اللہ اور آخر پر یقین رکھتے ہو تو بھلائی کی بات کہو اور نہ خموش رہو اسلام میں بحث کی گنجائش اگر ہے تو صرف یہ حق علماء کا دو الفاظ بحث اور تقرار یہ دونوں الفاظ دراصل گفتگو کے میارات ہیں اچھا مزید کی بات ہے یہ دونوں ترقیب میں اکٹھے لیکن معنی میں متضاد ہیں کیونکہ جو بحث ہے نا یہ ایک تعمیری شئے اور تقرار تکفیری شئے یعنی شیطانی کھیل گفتگو دو طرح کے لوگ کرتے ہیں اہلِ علم اور جاہل اہلِ علم مبادثہ کرتے ہیں اور بحث مبادثہ علم والوں کو ہی جشتا ہے کسی نکتے کو نا سمجھنے پر مدبرانہ گفتگو ہوتی ہے اور تعمیری سوچ میں بحث مبادثہ بہت مدد اور دیکھیں بحث میں دوسرے کو سننے کے بعد اپنا نکتہ تحمل سے پیش گیتا تھا اور کوشش کی جاتی ہے کہ سامنے والے کی حقر نہ ہوئے اور نہ ہی اس کی کم علمی کا پول کھولا جائے بلکہ اس کی اصلاح کی جائے بحث کرنے والوں میں ایک شئے مشترک ہوتی ہے دونوں علم کی بنیاد پر اپنے تاثرات پیش کرتے ہیں جن میں مستند حوالے شامل کیا جاتے ہیں تاکہ اگر کوئی تضاد ہے تو اسے سامنے لائے جا سکے اور اسے ختم کیا جا سکے اچھا ایک اور بات بحث میں آساب پر قابو بھی ملتا ہے کیونکہ جو مباحثے ہیں یہ تردماگی کی علامت ہوتی ہے بحث میں قائل ہونے اور قائل کر لینے کی امید روشن ہوتی ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ علم والے ہار جائیں اور تقرار والے جیت جائیں کیونکہ علم ہمیشہ حیاء اور صبر سکھاتا ہے اور یاد رکھیں علمی گفتگو اصولوں کے دائرے میں ہوتی ہے اور جو بحث ہے یہ باشعور ذہن کی طرح پرمش کرتی ہے اور مباحثے تو علم کی حصول کا پہترین ذریعہ ہے بحث میں اپنی کم علمی کا کھلے دل سے اطراف کرنا آسان ہوتا ہے تاکہ آپ سامنے والے کے علم سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں گے بحث ہمیشہ کسی ٹھوس نتیجے پر ختم ہوگی اور بحث میں دونوں فریق محبت سمیٹھتے ہوئے وقار کے ساتھ نشست پرخواست کریں گا چلیں اب آئیں اب دوسری مخلوق کی بات کرتے ہیں کم علم اور جاہل تقرار کرتا ہے اور بے شمار کرتا ہے تقرار زد کی علامت ہوتی ہے بس یہ یاد رکھیں اور جاہل کی جو تقرار ہے اس میں منفی رجانات چامل ہو جاتے ہیں جیسے انا زد ہڈ درمی جیت ہار کی کوشش اور تقرار میں کبھی گفتگو کے اصول اور عذاب نہیں دیکھے جاتے ہیں بس اپنا موقع فی دوسرے پر نخصوص کرنے کی دن سوار ہوتی اور تقرار ہمیشہ بتکی ہوتی جس کا کوئی سر پاؤنی ہوتا بس ایک دھونس دھاندلی کی کیفیت تاری ہوتی اور اس جہالت میں کوئی حد سرد نہیں ہوتی اور نہ کوئی حصول زوابط ہوتا ہے اور ایک بات بتاؤں جہاں لڑائی ہو رہی ہوگی وہاں ایک بات تو لازم ہے وہاں سب اور علم کی کمی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ تقرار میں دماغ کا ہم کرنا چھوڑ جاتا ہے اور جہاں الفاظ اور دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں تقرار کے ساتھ جسمانی تشدد میں شامل ہو جاتا ہے اور تقرار کی جو کیفیت ہے یہ ہمیشہ انسان کو بقابو حالات کی جانے بکیلتی ہے اور یاد رکھیے گا تقرار ہمیشہ بے نتیجہ ختم ہوتی ہے اور اس کا اختتام بھی بیانتی ہوتا ہے یاد رکھیں بہا سو یا تقرار یہ انسان کے علم اور اس کی شخصیت کو ظاہر کرتے ہیں دراصل ہم یہ جو گفتگو کے میارات اپنا رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کو اپنا حقیقی چہرہ پیش کر رہے ہوتے ہیں اور کہنے والے تو یوں بھی کہتے ہیں کہ جو انسان کی گفتگو ہوتی ہے یہ اس کی خاندانی تربیت کی آکاس ہوتی ہے آج ٹک ٹاک میں نجوانوں نے دککی ہاؤں مچا رکھی جسے معلوم پڑتا ہے کہ وہ دماغی میں دوسرے سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں کوئی تعمیری سوچ نہیں فضول اور بے حیاء کانٹنٹ پیش کر کے مسئے کی بات ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ لوگ اس کے گرم ہی ڈھو گئے بس یاد رکھیں ایک جوکر کے گرد حجوم اور سیانے کی محفل میں بیٹھے لوگوں میں بہت فرق ہوتا ہے نجانے ہم کیوں بھول بیٹھے ہیں مسلمانوں کی حکمت و تدبر کا ایک تشکس ہے اسے اس طرح نجوانوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے میں سمجھنے سے سیریس لی کاثر ہوں کہ ہم جہالت میں جھنڈے کیوں گاڑنا چاہتے ہیں یعنی صرف چار لائکس چار پیسوں کے لیے اب اپنی مسلمانیت کی پیچان کو کیوں ڈاگدار کر رہے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر تم اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہو تو بھلائی کی بات کہو ورنہ خاموش رہو دیکھیں کتنا واضح پیغام ہے ان کے لیے جو اللہ کو مانتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما مانتے ہیں میں نے اہل علم کو نا ہمیشہ کیلکولیٹڈ بولنے والا یا خاموش بایا اور جاہل ہمیشہ باتونی اور بہنگم بولنے والے دیکھیں چلیں سوشل میڈیا کے شورٹس کوئی دیکھ لیں ایک عالم دین کیسے بات کرتا ہے اور ایک جاہل نوجوان کیا پیش کرتا ہے عالم دین کی جو بات ہے نا وہ بہت دیر تک دل و دماغ میں کئی باقی ضرور رہ جاتی ہے لیکن یہ جو سب سٹینڈرڈ کانٹٹ ہے یہ تو محسوس تک نہیں کرتا اور بہت جلد دماغ سے مہب بھی ہو جاتا ہے مسلمان قوم کے نوجوانوں کو غیر میاری کانٹنٹ بلکل بھی زیب نہیں دیتا اور خدارہ اپنے اطراف کے ممالک پہ کسی بھی تھرڈ کلاس کانٹنٹ سے متاثر مت ہو آپ مومن ہیں مومن اور جاہل میں کچھ تو فرق رہنے دیں اور جب بھی کسی سے گفتگو کریں وہ فیس تو فیس ہو یا کسی تکنالوجی کے ذریعے جیسے سوشل میڈیا پہ چٹ چٹس ہوتی ہیں اپنے ذرف کو کبھی نہ کرنا ہے اور حقیقت میں تو گفتگو کے آغاز میں ہی انسان کو پتا چل جانا چاہیے اسلام نے والا بحث کرنا چاہتا ہے یا تقرار اور ہمارے لیے تو حکم یہ ہے کہ جاہل سے علجنے کی بجائے آپ سلام کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں ورنہ وہ آپ کو بھی اپنے درجے پر لے آئے گا جہاں انسان بکابو ہو کر فول فاس بول دیتا ہے جو مومن کی گفتگو نہیں ہو سکتا ہے ہمیں ہر روز ہر لمحہ یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے یہ جیتار کی دن میں ہی لگے رہنا ہے اسلام میں بحث کی گنجائش اگر ہے تو صرف یہ حق علماء کا ہے عوام کچھ پر تقرار کرنے کا کوئی حق نہیں اسلام مکمل ہو چکا ہے اب اس کی صرف اطاعت ہوگی اگر اسے سمجھنا ہے تو اہل رائے اور علماء سے رابطہ کیا گیا ہے اور ہم جو آئے روز ایک دوسرے کو بیکار کی مذہبی تقرار مل جاتے ہیں یہ کسی بھی طرح درست ہے اس سے اسلامی تعلیمات کی اقدار اور دو مسلمانوں کے بقار پہ حرف آنے کا خرچہ رہتا ہے جیسے تیسرا غیر مسلم فائدہ اٹھاتا ہے اگر بحث کرنی لازم ہے علمی کر لیں اور تقرار چھوڑیں اور علماء حق کی اطاعت کریں موسیقی 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 موسیقی